موزز دوستو سامپ سے لمبے زہریلے خطرناک اور اڑنے والے سامپ کون سے ہیں اور کیا سامپ سو سال بعد اپنا روپ بدل سکتے ہیں یہ سب دیکھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بچن کو بھی دبا دے موزز خواتین و حضرات سامپ رینگنے والا ایک ایسا جانور ہے جس میں اپنے نتھنوں کے ذریعے سانس کو اندر لے جانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور نہ ہی نتھنوں کے ذریعے اپنے شکار کی بو محسوس کر سکتا ہے سانس لینے اور شکار کی بو محسوس کرنے کے لیے اس انسان دشمن کو اپنے خصوصی عز جسے جیکب سنز آرگن کہتے ہیں سے کام لینا پڑتا ہے یہ سامپ کے مو میں بلائی سطح پر گہرائی میں موجود ہوتا ہے یہ عز بوباس کی شناخت کرتا ہے اور اس کی زبان کا سرہ دوشاخہ ہوتا ہے اور اسی دوشاخی زبان کے ذریعے بار بار اور تیزی سے باہر نکال کر شکار کی بو کو جیکب سنز آرگن تک لے آتا ہے اس کی دوشاخہ زبان دراصل کسی ٹی وی اینٹینہ جیسی ہوتی ہے کیونکہ اس سے نہ صرف یہ شکار کی بو محسوس کرتا ہے بلکہ سمت مقام اور رفتار کی معلومات تک رسائی بھی حاصل کر لیتا ہے اور یہ ساری صورتحال پلک چھپکنے میں مکمل ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی زبان دراصل ایک ریڈار ہے معزز ناظرین سامپوں کی کل تین ہزار اقسام بیان کی جاتی ہیں جن میں کوبرا، جلیبی، ریسل وائر، چیسر، ازدہا، اڑھائی گھڑیا، ششکار، پائیتھن، مامبا اور شیشناگ قابل ذکر ہیں صرف یہی نہیں بلکہ خصوصیات کے لحاظ سے کچھ سامپ خشکی پر رہنے والے اور کچھ سمندروں میں رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ ہوا میں چھلانگ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں یہ تمام سامپ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کا شکار ہونے والا شخص اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتا ہے ایسے زہریلے سامپوں کی کل تعداد دو سو اسی تک شمار کی جاتی ہے ان سامپوں کے ڈسنے سے ہر سال بیس لاکھ انسانوں میں سے ایک لاکھ سے زائد موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں مگر واضح رہے کہ ان زہریلے سامپوں میں ایسے سامپ بھی ہوتے ہیں جو کاٹنے میں بھلے ہی سستی سے کام لیں مگر جب وہ کاٹتے ہیں تو ان کا زہر اس قدر تیز ہوتا ہے کہ فوراں آساب کو اپنی تحویل میں لے کر سانس بند کر دیتا ہے دو ہزار دو میں سامپوں کے ایک تاجر پیٹر مارننگ سٹار جو کہ آسٹریلیا کے رہنے والے تھے انہوں نے فوٹو شوٹنگ کے دوران سامپ کو باہر نکالا اور کچھ ہی دیر میں سامپ نے ان پر حملہ کر دیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ فوری طیبی امداد کے باوجود ان کے آدھے سے زیادہ جسم میں زہر سرائیت کر چکا تھا اور چند ہی لمحوں میں وہ جان کی بازی ہار گئے سامپوں پر تحقیق کرنے والے ایک ڈاکٹر ولف گانگ کے مطابق ناجہ نامی سامپ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور کسی کو دیکھ کر یہ بھاگنے کی بجائے جاریت پر اتر آتا ہے یہ تیز رفتاری سے اپنے شکار پر زہر کا فوارہ پھینکتا ہے اور نہایت پھرتی سے درختوں پر چڑھنے زمین میں چھپنے یا پھر فرار ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کا زہر جلد میں فوراً منتقل ہو کر جلد کے سرخ خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے یہ سرخ خلیے بہت جلد گلنے سڑنے لگتے ہیں عالمی ادارہ سید کے اندازوں کے مطابق ہر سال ایسے سامپوں کے ڈسے ہوئے تین لاکھ لوگوں کے آزاق کاٹ کر ان کی جان بچائی جاتی ہے ڈاکٹر ولف ان سے بچاؤ کے متعلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے سامپوں کو دیکھ کر راستہ بدل لینا ہی اکلمندی ہے ان سامپوں میں ایک نہایت خطرناک قسم کوبرا بھی ہے یہ قد کاٹ اور نوائی میں عام سامپوں سے بڑا ہوتا ہے اور یہ اپنے شکار کو غار نمامو میں دبوچ کر اس کی سانس بند کر لیتا ہے اور اپنی توالت کے ذریعے اپنے شکار کو چوڑی دار انداز میں کسنے ہوئے اس کی ہڈیاں تک توڑ دیتا ہے یہاں تک کہ پھڑکنے کا موقع بھی نہیں ملتا میڈوسا نامی سامپ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھر کم بھی ہے اس کی توالت پچیس فٹ جبکہ وزن ایک سو اٹھاون اشاریہ آج کلو گرام تک ریکارڈ کیا گیا ہے جسے امریکی ریاست محسوری سے دو ہزار گیارہ میں پکڑا گیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ پائتن نامی ایک سامپ کو ملائشہ سے پکڑا گیا تھا جس کا وزن دو سو پچاس کلو گرام جبکہ لمبائی تیس فٹ تک بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ سمندر میں رہنے اور چھلانگ لگا کر ہوا میں مولک رہنے والے کیری سپیلیا سامپ بھی نہایت خطرناک اور جانلیوہ ہوتے ہیں جو کہ فلپائن، چائنہ اور ملاکوں میں پائے جاتے ہیں پیارے دوستو ہم سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا سامپ سو سال کی عمر کے بعد اپنی حید بدل لیتے ہیں مگر ہماری تحقیق کے مطابق یہ محض ایک ہندوانا تصور ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہاں مگر سامپوں کی ایک ایسی قسم ضرور ہے جسے شیش ناگ کہتے ہیں اور ان کی عوست عمر سو سال کے لگ بگ ہوتی ہے مگر وہ اپنی حید بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے البتہ سامپوں کی ناگمنی کو طبی طور پر مختلف زہروں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے جن میں سامپ کے دسنے، کتے اور لومڑی کے کاتنے جبکہ امراض دل کی عدویات تیار کرنے میں بھی استعمال ہوتی ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کریں موسیقی